آئی ایم ایسٹیز سٹینڈ بائی ارنجمنٹ معاہدے کے بعد پاکستان سٹاک ایکسینج میں اب تک تین ہزار سے زیادہ پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے اور ہنڈرڈ انڈیکس نے چوالیس ہزار کی نفتیاتی حد کو بھی عبور کر لیا ہے آج بھی ہنڈرڈ انڈیکس تین سو ستتر پوائنٹس کے داپے کے بعد چوالیس ہزار پانسو پچاسی پر بند ہوا رپورٹ کر رہے ہیں حضر ناصر سے دیکھئے پاکستان سٹاک ایسٹیز میں تیزی کا وزہن برقرار ہے اور اس کی بنیادی وجہ آئی ایم ایسٹیز سے سٹینڈ بائی ارنجمنٹ معاہدے اور سرمایہ کاروں کا حکومتی پالیسیوں پر بھرپور اعتماد ہے سٹاک مارکیٹ میں اب تک تین ہزار دو سو پوائنٹس پر زاکر ریکارڈ کیا جا چکا ہے جو کہ ملکی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے مارکیٹ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد سے سٹاک مارکیٹ سے غیر یقینی کی شرطحال کا خاتمہ ہوا ہے اور سرمایہ کار مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں سانے روپی جو ہے وہ اپریشیٹ ہوتا جائے گا جیسے جیسے آئی ایم ایسٹ کی ترین چاہتی جائے گی دوست ممالک کی ترین چاہتی جائے گی ہم بہتر مستقبل کی طرف بہتر محیشت کی معاشی کی طرف جو ہے وہ جاتے جائیں گے اور پاکستان میں جو انڈسٹر ریولیشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں آگے ہمیں نظر آ رہا ہے توانائی کی شعبے میں اصلاحات کے ساتھ ساتھ زدشی حرضیں کنٹرول کرنے کے حکومت اقدامات سے پاکستان اسٹاک ایکسینج میں ریجسٹر انرزی اور انجنیرین سے متعلق کمپنیوں کے شیئرز پر استحسام ملا ہے جبکہ ان اصلاحات کا ساتھ ملک کی سنت پر بھی پڑا ہے موجودہ حکومت کے جو انہوں نے خاص طور پاور اور انرجی کے اوپر جو اپنا فوکس کیا ہے اس کے بعد آنے والے وقتوں میں ہمیں سستی بجلی جو ہے وہ فرام ہوگی فشلے دور حکومت میں انہوں نے بجلی کی فرامی کو جو ہے وہ انشور کیا تھا اور اب جو ہے وہ سستی بجلی کی فرامی کو انشور کریں گے آج اسٹاک مارکیٹ میں چوالیس کروڑ دو لاکھ سے زیادہ شہر سے کاروار ہوا جن کی مالیت بارہ عرب آٹھ کروڑ روپے سے زیادہ تھی مارکیٹ میں تین چوالیس کمپنیوں کے حصے کا کاروار ہوا جن نے دو سو اور تیس کمپنیوں کے شہر میں تیزی اکیاسی کمپنیوں کے شہر سے قیمتوں میں کمی جبکہ بارہ کمپنیوں کے شہر کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی آج سب سے زیادہ اضافہ سیمنٹس کینیکل اور انجینئرنگ سے تعلق رکھنے والی کمپنیوں کے شہر میں ہوا اس ٹوک مارکیٹ میں اس پہکام اس بات کا غماز ہے کہ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کار پائیدار بنیادوں پر اپنا سرمایہ لگا رہے ہیں حاصل ناصر صدیقی پاکستان تیریوزن نیوز کراچی